محمد وعلى آلہ وآلہ 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 علماء حفاظ کرام اے ہنہ محفل مبارک میں تشریف فرما مشایخ عظام اے پیارا عزیز دوست مسلمان بھائرہو سبنی جی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ محفل مبارک لسی کرے یقین جانے ہو تب بے حد خوشی محسوس تھی رہیا حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جا جے مرید فقیر آہن انہیں بے یہ سونی روایت شروع کرے چھ لیا تو انہیں بزرگن جا عظیم الشان دہارا انہیں جا عرصہ انہیں جی زندگی مبارکتے انہیں جو ذکر بدھن یہ اکڑی سونی روایت آہے تجے کے بے اولیاء اکرام جلیل القدر جے کے تھی گزریا آہن جن جو خانقا ہوں الحمدللہ عجب ذکر فکر سا عباد آہن اسان جی روحانی جن سا نسبت آہے انہیں پہنجے مشایخ اکرام جو ذکر بدھنہ رہوں تجیہ انہیں بے اسان جی نسبت انہیں سا مضبوط تھے این یقین جانے ہو فیض حاصل کرن جو واحد منظم طریقو ای ہوئی ہوں دو آہے تا پہنجے مرشد سان نسبت محبت واری مضبوط رکھجے انشاء اللہ العزیز یہ ماں فی المبارک منبع رشد و ہدایت قطب الاقتاب وقت جے کامل ولی حضرت غوث بہاو الحق والدین رحمہ اللہ تعالی جے پیارے پوٹرے حضرت شاہ رکن الدین نوری حضوری علیہ الرحمت والردوان جے ذکر مبارک جے حوالے سا منعقد گئی وئیا مخے حکم چواہے تمہا سندن زندگی جے متعلق تمہا جی خدمت میں چند گالیوں عرض رکھا انشاء اللہ العزیز ہنما فی المبارک میں جے قوب ذکر تھی رہ ہوا حدیث مبارکہ میں دوہا ذکر الانبیاء عبادتن و ذکر الصالحین کفارتن نبیین جو ذکر کرن گناہن کے میٹیں دوہا نبیین جو ذکر اللہ جی عبادت میں شاملہ اے نیکن صالحن بانہن جے ذکر کرن ساں گناہ میٹ بانہن جتری دیر بہن جائے دے ویٹھائن سالحن بانہن جو ذکر بدھاؤں تھا انشاء اللہ العزیز اجو اسا جو دلیوں گناہن کا دھوپی بھی سبی محبت ساں زور ساں جو سبحان اللہ قرآن کریم جی آیت مبارکہ مو تلاوت کیا انہ جو ترجمو تھا وہاں دی خدمت میں پیش کرن دس انہ کھاں بعد میں دیکھی اللہ کریم مو کھاں چورائیو عرض رکھن دس ان سبی محبت زوک شوک ساں بلند آواسان گجی کرے سلا شریف پڑھائیو تم عرض کیا ودی آواسان گجی کرے پڑھائیو سل اللہ علی کا یا رسول اللہ ورسلم علی کا یا رسول اللہ ورسلم علی کا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کلام مقدس میں ارشاد فرمائیو انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحاتی سیجعلوا لهم الرحمن ودہ رب کریم جی ذات بابرکات ارشاد فرمائیو بے شک جن شخصا ایمانہ دو اے صالح عمل قیاءو ان قریب رب رحمان انجلائے محبت بیدا فرمائی دو جو سبحان اللہ جن ایمانہ دعا ہے صالح عمل قیاءو ایمانہ جو مطلب آئے تعقیدو جن درست رکھوا ہے اے صالح عمل قیاءو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ارشاد فرمائیو سیجعلوا لهم الرحمن ودہ ان قریب رحمان انجلائے محبت پیدا فرمائی دو مفسرن سگورن انجلائن جابا مطلب آئین رب کریم انجلائے محبت پیدا فرمائی دو حکڑو تا مقصد ہوا ہے تا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جے طرفان ان ان بھلارن بانن کے رب کریم پہ جی محبت تا فرمائی چڑی دو یو مطلب ہوا تا رب کریم پوری مخلوق جے دل ان میں ان شخصا جی محبت بجی شدی دو سبحان اللہ جے کہ ایمان آنن تھا صالح عملکن تھا جے کہ بھلارا بانن آئین اللہ جا قامل ولی آئین مخلوق ان ان سا محبت کن دی آئے اسا تمہ جے کہ بھنن اللہ جے پیارن ولی ان سا محبت کئیوں تھا یو سا کہ کہیں بدھائی ہوا اسا جو بھی ہوتا کو ان ان سا کو تعلق کونہ کو نکو عزازت اے کرابت وارو آستو آئے نکوئی کہیں دنیا جے کہیں مقصد وارو کو واسطہ آئے ان ان اللہ جے ولی ان سا محبت سا چھا جے کرے کیوں تھا ان جے کرے محبت کن دائی ہوں جنہ اوہے اللہ سا محبت کن دائن اوہے اللہ جاتھی وین دائن تا رب کریم آسمانن میں جبریل علیہ السلام کھائی ہے اعلان کرائیں دعا ہے تا اے جبریل ونی ونی کرے آسمانن میں اعلان کر زمینن میں جبلن پہاڑن میں ترن برن میں یہ اعلان کر تا فلانے بانے سا رب کریم محبت کرے تو سموری مخلوق میں اعلان کرتا سلیم مخلوق ان اللہ جے ولی سا محبت کرے نورا تکبیر سلاح اکبر سلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ حدیم الشان شاہ رکن عبدالعزیق عقبال اللہ حجی ولی سانسانی محبت ترہن تھی دیا جو ہی اعلان آسمان تھی دعا زمینوں میں یہ اعلان تھی داہن تا اللہ فلانے بانے سا محبت کرے تھو تہن جے کرے تو ہاں بے انہ سا محبت گئے تو نتیجے میں انسانت اچھا پر حقیقت بدھائیاں و جھنگ جا جے پھاڑی دڑ جانوران اوہے بوننسا محبت گنا ہے اکڑی حدیث مبارک آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہکڑو صحابی ہوئیو اصل نالو تو نہ جو بیو ہوئیو پر ہکڑو بھیرو نہ چھاکے ہو لشکر جنگتے ونی رہ ہو ہوئیو صحابی سگورا تھک جی پیا سامان پہنجا لاہے رکھیا ہوں انہ صحابی سگورے بینکے دوستانکے چیوتے چھا جے کرے وے ہی رہ آئیو جے کرے تو ہاں سامان جنگ جو کھڑنکا جے کرے تھک جی پیا آئیو تو سبھائی سامان مہجے متھا مجھہ دا ونجو تو ہاں جو سامان ماں پہنے تھو کھڑنی ہلا صحابی سگورا سامان پہنجا جے کلھے دے رکھیو تو سبحان اللہ انہ کے بار محسوسی نہ پہنے پان کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جین جو انہ کے لٹھو محبوب کریم فرمائے ہوتا ہے انت سفینہ تُو تجن تکو بیڑو آئیں چھائیں بیڑو جین بار کھڑی ہلند ہوا تُو تا بیڑو آئیں سفینہ آئیں انہ کھاں بعد میں صحابی سگورے سبنی دوستانکے چیوتا جو کھاں بعد میں مہجو نالو اہو آئے جو کھاں بعد میں مہجو نالو سفینہ آئے مہجو نالو سفینہ آئے مہجو سب سفینہ سدینہ آئے اکڑے جہاڑے وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کھاں پوئی تیرہ جیو آئے بیو لشکر جنگ جے طرف ونڈ جے لائے اگتے روانوں تھی ویو آئے حضرت سفینہ انہ کا جدہ تھی بیو پوئی تیرہ جیو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ صحابی رات جے ٹائم تے جین جو بنیے انہیں ٹائم تے رستہ کونہ ہویا روڈ ڈٹھے یا کونہ ہویا پتھرے لیے سرزمین تے کتھا نشان نظر چند جبلن میں پہاڑن میں کے نشان کونہ ہویا خبرناہ لشکر کڑے پاسے بیو آہا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو کولی دو کولی دو اچھی کرے ہکڑے جھنگ میں بنی کرے اکڑی گھاٹیہ میں پہتو آہے جین جو نجائیں تے بنی کرے پہتو جسے تک یہاں خطرناک ببرنر شیر شیح بیٹھو آہے انہیں یہ گجگوڑ کرے حضرت سفینہ تے حملے جی تیاری گئی آہے یہ گجگوڑ جو کہیں آئیں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہی کرے انہیں کہے چوے تو تے جھنگ جا جانور پھاڑی دڑھے خبردار مجھے طرف مطا ودھو آئیں تو کہ خبرناہ تماکے رائے ہیں چوے تو یا ابل حارس انہ سفینہ تے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو فرمائے اے شیم جی گال بدھی چڑ مائیے کو ندھن کو کون آیا تو کہ خبر ہو جی تماں سفینہ محمد کریم جو غلام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ جو غلام آیا حدیث مبارکہ میں آئے تھے شیح جیئے جو یہو لٹھو فورن پہ جو گند جھکائے سے جائے حضرت سفینہ کھا سائدتے تھی کرے پچھو یہ لوڈن لگو جھکائے کرے کند جنت حضرت سفینہ کے چویتو تجھے کرے دو رستو بھلجی بھیو آئیں تہانے اچو مہجے پٹھا تمہ حفاظت سانتو کے رستو دیکھا رہے تھے سبحان اللہ تجھے کے اللہ جا انہ جے محبوب جاتی ویندائن تہ سلی مخلوق انہ جیتی ویندائن اور جو کہن بے تھا جبریل امین اعلان کا دعا سلی مخلوق جلائی اعلان تھی ویندائن تہ فلانے پانے ساں اللہ محبتت ہو کرے تہ جے کرے تہاں بے انہ ساں محبت گئے اے اوہے چھو انہ منزل کے کیوں پہچند آئیں حدیث مبارکہ میں آئے لا یزال عبدی یتقرب علی بن نوافل قدسی حدیثہ حبیب کریم فرمائے رب کریم تو فرمائے موجوبانو نفلی عبادت جے ذریعے موکے وے جھو تھی دووی دعا وے جھو تھی دووی دعا ہے اے ستائیں حدہ احببتو اے ستائیں جو ماں رب کریم پانا انہ ساں محبت کا دعایا فَإِذَا احببتو كُنْتُ سَمَاهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا وَبَسَرَهُ الَّذِي يَبْسَرُ بِهَا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رب کریم تو فرمائے جَدَئِمَّا انہ پانے ساں محبت کا دعایا تَبْمَا انہ جا کن بن جیویں دعایا جنساں وہ بدھان دعا ہے مَا انہ جو اکھیوں بن جیویں دعایا جنساں وہ دسان دعا ہے وَبْيَدَهُ الَّذِي يَبْتُشُوِحَا رب کریم فرمائے تَمَا انہ جا حدھ بن جیویں دعایا جنساں وہ پکڑی دعا ہے پیرہ انہ جا ہوں دعا ہن انہ میں حلن جی طاقت رب کریم جی ہوں دیا ہے اندازو لگائیو تجرے ہتھن میں اکھیوں نے میں کنن میں بدھان جی ڈسن جی وٹھان جی طاقت وَا رب کریم جی ہو جے تَبْوَ کہڑو انہ جے لائے پرے یا وے جے جو فاصلوں کہڑی انہ مانا رکھے تو کابی گال انہ کے پریشان نکن دیا بھلے ہتے بیٹھو جے ہزارے مئے لپرے بو ہو دسی سگے تو انہ جے کرے تَا اکھیوں انہ جو آہنہ میں ایڈسن جی طاقت رب کریم جی آمدھا نعرہ تکویر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حدری عظیم الشان حضرت شارک العالم ہوری حضوری کال فرنس سمجھو تھا سمجھو تھا طاقت کہن جی ہوں دیا ہے ڈسن جی اللہ جی ہو گدھائیو تیو اعتراضی اجائیو تا اللہ جو ولی کتھے وے ٹھوائے ہتے کی ہیں ڈسن دو یہ ڈسن دو جو رب کریم جو فرمانا قدسی حدیث ہوا ہوں دیا جو مصطفی کریم راوی ہوں دعا فرمان رب کریم جو ہوں دیا جنہیں اللہ کریم فرمائے تو تو انہیں یہ میں ڈسن جی بدھن جی طاقت موجی ہوں دیا تب وہ رب کریم جے آدھو پورو جہان کہڑو پر ہے کتھے بہجے اللہ جو ولی جی کرنے ہوتا ہی ڈسے یا کا ودیگا الکان ہے کا جی حضرتِ سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جو فرمانا ہے لَوْ قَانَ مُرِيدِ بِالْمَشْرِقِ وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ فَقَشَفَتْ عَوْرَتُهُ لَسَتَرْتُهَا موجو مُرِيد جے قواہے سو سجھ اُبھرنواری جائے تے ہو جے اے ماں غوثِ عاظم سجھ لہنواری جائے تے ہو جاں خدا نہ کرے اُتے اونا جو پردوں کھلی پوے او بھڑونا جی ظاہر تھی پوے حضرتِ غوثِ عاظم فرمائیو تا فوراً ماں چی کرے اونا جاہے بڑھکیں دو آئیں اَنَا رَيْبِيرُ تَمْ تَفْتَجِرُ فُبْرِ جو سبحان اللہ گال سمجھے مجھے تھی نا یو اعتراض اجائو ہون دو آئے تَا اللہ جو ولی کتھے آئے اُوہ کیاں دسندو اِنہ حدیثِ مبارکہ کے بدھی کرے کلی ارگال سمجھے تَا اللہ جو ولی جو آدو ویج ہو پرے ہو جن کو بھی فرق نہ تو رکھے سلام شریف محبت صاحب بڑھائے ہو سَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا يَا رَسُولُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ حضرتِ خواجہ شیخ الاسلام حضرتِ شیخ باہ الحق والدین حضرتِ غوثِ العالمین رضی اللہ تعالی عنہ اُوہ جنہیں ہنمیں ملتان شریف میں جنہیں اُنا جو ورود تھی ہوا ہے اُنا کہا بعد میں ہزاراں جے تعداد میں سندن حتہ مبارکہ تے علیہِ کترہ غیر مسلمہ اُوہِ حتہ مبارکہ تے حتھ رکھی کرے کلمو پڑھی کرے محمد کریم جے دین میں داخل جائن علیہِ کترہ ہزاریں بے دین جاہلہ حضرتِ غوثِ العالمین رضی اللہ تعالی عنہ جے حتھتِ حتھ رکھی کرے ذکر فکر میں مشغول تھی ویاہِن اللہ تعالی جیزاد بابرکات جے ولیاں جو کم ہوئی ہوں دعاں ہیں جو جتے بھی گمراں ہوں جنہ جہالت ہوں جنہ بے دینی ہو جے حبیبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے دین کے زندہ کرن جے لائے رب کریم اہڑا نیک سالہ بانا مختلف علایتن میں موکلین دوئی رہ دوا سبحان اللہ حبیبہ کریم جو فرمانا اِنَّ اللہ تعالی سَيَّبْعَثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأَسِ كُلِّ مِعَتِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا عَمْرَ دِينِهَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ کریم فرمائے رب کریم ہنہ امت میں ہمیشہ ہر سو سالتے اہڑا کامل ولی پیدا فرمائیں دو رہ دو جے دین کے دز گردو غبارخان صاف کرے نو نکور کرے پیشکندائی رہ دو اگمین چھاتھی دو ہو یا نبی صلی اللہ حکڑا تشریف وٹھین دا ہو یا اوہو نبی صلی اللہ رب کریم مجھے حضور میں ہلوو رو توری انہیں جائیتے بیوکو اللہ نبی صلی اللہ موقع دو یہ ہو یا نہ پرحان محبوب محمد کریم آخری نبی جو سبحان اللہ پرحان کریم انفرمائے أنا خاتم النبیین لا نبووت بعدی مَا آخری نبی آیاں مُکھاں پوکو نبی اچنوئی کون ہے تمہاں جو بھی ہو یقیدو آنا ہے جو حتمتیں کریں جو تمہاں دستان سبحان اللہ محمد کریم آخری نبی آیاں جے کوبِ نخاباد میں کچھ سوچے مطاں کو اچھے کتھاں کو قادیان ماں پیدا چھے کو بیو کچھ اڑی کا گال سوچے تا رب کریم تو جانے تاوہو کافرہ مرتدہ لعینہ انہیں جو دین اسلام ساکو واسطوئی کون ہے مسلمان جو عقیدو اہو آہیت محمد کریمت نبوت ختم تھی یہاں نے کہیں اچن جی ضرورت تو بھی کانہی کا آئے ضرورت نہیں کہیں نبی جو اچن جی ضرورت کانہی کا چھوٹا ہدایت جا سبھئی سبھئی جا جو کو سبھک بہتے رہ ہوئی سبحان اللہ زورہ سانجھو سبحان اللہ ہانے بھلا رہ دی دنیا تائیں جے کریں دین جے مطا حملہ تھی دارہن کوکتھاں کا گال کرے کوکتھاں گال کرے اللہ تعالیٰ اہڑا محبوب کریم جی امت میں ہانے مجدد پیدا فرمائیں دو ہر سو سال میں رب کریم کہ جائے تے کو مجدد پیدا فرمائیں دو جے کو دین جے معاملن جی تجدید کرے انہیں کے نون نکور کرے پیشکن دو مسئلہ اوہی ہودا پر انہیں کے سا شفاف بنائے کرے جے کے دشمنن جے طرفا وارت تھا انہیں جا مہٹوڑ جواب لئی کرے دین کے اصلی صورت میں پیشکن دو رہ دو تو کڑے حضرت غوث آزم جی صورت میں اچھے جو سبحان اللہ کڑے حضرت غوث العالمین جی صورت میں اچھے جو سبحان اللہ کڑے حضرت روز دھنی جی صورت میں اچھے جو سبحان اللہ یہ کاملہ ولی ایڑا پیدا تھی دائی رہ دا اوہی دین جی تبلیغ کرے اصلی صورت میں مانہ کے بدھائی دا رہ دا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی او مصطفیٰ کریم فرمائیو تا علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل آنے مجی امت جا جے کے ربانی عالمہ ہن اوہی بنی اسرائیل جے نبی ینوارو کم کندا اوہی دین جی تبلیغ کرے اصلی صورت وارو دین مانہ کے بدھائی دائی رہ دا پیدا توں گمراہ ہوں ظلم جے کے چھن تھا انہاں سب نی کے ختم کرے اوہی ربانی عالمہ اصلی دین امت کے بدھائی دائی رہ دا یہ دین قائم ہے دائم رہ دو آخری شریعتاں انہاں تے کو بے حملو چھنوارو آئی کونہ کو جو سبحان اللہ یہو بار مصطفیٰ کریم کھنی آئیو سبحان اللہ آجی غلام نبی محصر آل رحمت آجی سٹھی گال کے یا بدھو تو چھو سبحان اللہ م millet با رکھنی اسلام جبانی بسم اللہ محبوب آئے تو وہاں بجو بسم اللہ بے شک آئے بارکھنی اسلام جبانی بسم اللہ محمی نور گلا بج گلے کھا نازک جانی بسم اللہ سبحان اللہ نازک یا جبری لبتو تے ابراہیم اسے مائی لبتو تے بن دلبرن نبی انجے دعا انجی نشانی بسم اللہ سبحان اللہ بن دلبرن نبی انجے دعا انجی نشانی بسم اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی امت جے لائے وقت جو غوث کتب بن جی آئے وآہے یو ننڑو شہزادو حضرت غوث العالمین غوث بہاو الحق رحمت اللہ تعالی علی جو پیارو پوٹو جے کو براہ راست حضرت غوث بہاو الدین جو سجادہ نشین سندس والد محترم حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالی علی وہ بے زبردست عابد زاہد پرہیزگار ہوئے ہو کمال جو علم رکھندر اے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علی جی جے کا امڑ سائنہ آئے وہاں بے عبادت گزار تحجد گزار پارساز زبردست پرہیزگار ہوئی پر کمال جی گال اہاں ہے پر حضرت نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علی جی جے کا امڑ سائنہ آئیسا قرآن کریم جی حافظہ ہو سبہان اللہ چاہو شاہوی قرآن کریم جی حیرت جڑیگال آئے تاہر روز ہکڑو قرآن کریم جو ختم مکمل پڑھا دی سبہان اللہ پورو قرآن کریم جو ختم ہکڑے دی ہمیں رات جو عبادت جے کا ہوئی سبہان اللہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علی اندازو لگائیو جہن جو والد اے دو پرہیزگار ہو جے اے دو عبادت گزار زاہد ہو جے جہن جی امڑ سائن اے تری پرہیزگار قرآن کریم جی تلاوت کندڑ ہو جے وہ قرآن کریم جہن جے لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیو جہن قرآن کریم لوحے محفوظ میں لکھل ہوئیو انیا دنیا تے نازلی کو نچے ہوا ہے توتائیں جہن مکرب ملائک جو گزر تھی دو ہوئیو لوحے محفوظ میں جہن ہوئے قرآن کریم لکھل دسندہ ہویا ملائک جمدہ ہو یا تا سبحان اللہ توبہ لے امتن ینزل علیہ یو قرآن کریم کے دین عظمت واروا ہے اونا امت کے مبارکہ جے جہن امت کے ایہو پاک کلام ملدوں سبحان اللہ سبحان اللہ توبہ لے امتن یجری علیہ توبہ لے السنتن یجری علیہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو ملائک جمدہ ہو یا تا انہم زبان ان کے مبارکہ ہو جے جن زبان ان تے یو رب کریم جو قرآن تلاوتہ تھی دو انہم دل ان کے مبارکہ ہو جے جے کہ سینہ ان قرآن کریم کے محفوظ کنے یو رب جو پاک کلام قرآن کریم حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جی امبر سائن کے یاد ہی ہر روز قرآن کریم جو ختم مکمل پڑھن دی ہوئی پر مسجدی گال یہا ہے ظاہرہ ہے جن جا ابو اما اہڑا ہو جن اے ایہو خون جو ملے تینما گلا بجا گلا بجا اہڑا ہی پیدا تھی گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ننڈڑوہ رمضان شریفہ میں ولادت تھی جد ملب امبر سائن تھنی پیارے اے وضوع کھاں سوائے کر رہے ہیں تھنی کو نہ پیاری جد ملب تھنی پیارے ایڈا جو کریں اعظام جو آواز اچے تئیو ننڈڑو شہزادو تھنی پیندے پیندے اچانک ببیمہ وات کڑھی چھدے آئے ازان بدھن میں مشلول کی حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ انہ وقت تکا وٹھی کرے رب کریم جے ذکر بدھن جو شوق انہ وقت تکا تھنی پیانواری عمر کھا وٹھی کرے چھو انہان نڈڑوی آہے پنجن سالن دی تقریبا نعمر مبارک تھی آہے تن نڈڑے قرآن کریم جیس حفظ جیسا جتا مکمل کرے ورکی سلام اللہ یہ نڈڑوی قرآن کریم جو حافظ تھی بھی وہا انہ کھا بعد میں سورہن سالن جی عمر مبارک تائیں یہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اطرات علم فن جے کے شریعت جا علوم آئین فقہ اصول فقہ حدیثہ تفسیر آئے عدب آئے لغت آئے ریاضیہ منطقہ فلسفہ آئے جے کے بھی عربی علوم فنون ہوند آئین انہان سبنی میں کمال مہارت جلے حاصل گئیا انہ ٹائمت حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ عمر مبارک سورہن سالن سورہن سالن میں ادو ودو عالم پہنچے والد وٹ علم پڑھیائیں انہ ساں گدو گد حضرت غوث بہاود دین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کھانوری روحانی تربیت اوہ فیض بحاصل گندو رہا پانے پہ اترو نکے سمجھندہ ہویا حضرت غوث بہاود دین رحمت اللہ تعالی علیہ اترو نکے سمجھندہ ہویا اکڑو بھیرو حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ چھاکے ہو جو وضو جیساں جیساں دستار مبارک اللہ کرے رکھی بیا یہ ننڈڈو شہزادو آئیو تقریبا چین سالاں کھان کا سوائی عمر ہوئی آئیہا ٹائیم حضرت غوث بہاود دین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ جی وہاں دستار مبارک شہزاد کھنی کرے بارائے پوارے خیال میں پہلے متے درکھی جائے والد محترم جو لٹھو تھے لڑو پریشان تھے حضرت صدر الدین علیہ الرحمہ لڑو پریشان تھے بابا ہی چھاک گئے ہو حضرت بابا سائی جی دستار مبارک یہ کھنی کرے متے تے رکھی شدی پر جیئے حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ لٹھو پر فرمائے ہوں تو چھڑے جو بابائی ہوئی انہ دستار جے سنبھالن جو حق دار سبھائی محبت سانجھو سبھان اللہ مارا تکبیر سبھان اللہ انہی ٹائم ایہا دستار مبارک باقاعدہ محفوظ کرے رکھی بھئی حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ خان بعد میں جدہیں حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی عنہ جدہیں سجادہ نشین تھا ایہائی دستار مبارک سندن سر جو تاجت حضرت غوث العالمین رحمت اللہ تعالی عنہ جو یو شہزادو حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی عنہ اوہو تک کامل علم جو صاحب ہوئیو اوہو تک کامل ولی ہوئیو انہ ٹائم جا جے کے بھی بادشاہ ہوں دا ہویا علم جا صاحب ہوں دا ہویا اوہے سبیس اندس علم کے فیض کے چنگیے طرح سان جانی دا ہویا اکڑے بھیرے اکڑے بادشاہ ہوا تغلق بادشاہ حال میں غیاس دین بادشاہ آئے انہا چھاکے ہوئیو واقعو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی عنہ پہنجے مشہور شہرہ آفاق دسنیف اخبار الاخیار میں ذکر فرمائیو آئے تا ہوو بادشاہ جے کو ہوئیو انہا وقت جے کے مولوی صاحب کے جے کو ستھو عالم ہوئیو زہیر الدین انہا جو نال ہوئیو انہا عالم کے گھرائے کرے ہو بادشاہ بچھے تو دے خبر شارکن الدین عالم جی کا کرامت دو کے معلوم آہے تب ادھائے شارکن عالم رحمت اللہ تعالی عنہ جے لائے چاہے آئیں تا انہا میں کا کرامت آہے یا نہ انہا چاہے ہو تا کرامت جی گال بھی کہڑی چاہے جے جلائیں ہر جمعے تے اساں تو حادثوں تھا علائیں کترا عالمین دنیا میں بیابی موجود آئیں علم وارندے مان ہن جو توجہ واہے بونکو پر ہر جمعے تے اے بھی اللہ جی مخلوق انہا کامل ولی وٹا چے تھی اے گناہن کھاں بیزاری کرے تو بین طائب تھی کرے ہیں انہاں جی دل جے کریں اللہ اللہ جے ذکر میں مشغول تھی ونے تھی تب ادھائے دے انہاں سلامت ہی کا کہڑی کرامت چاہے جے پر اینجے باوجود بے ماں توکہ اکڑی گال بدھائیاں سلام اللہ لیا گال کہیں کئی مولوی صاحبوں نے بادشاہ آکے بدھائی تو ماں توکہ اکڑی گال بدھائیاں مجھ کی دل میں اکڑوں بھیرو اچانک خیال تھی یہ ہیڈو وڈو ماں عالم آئے ہیں موڑے کے رچن جلائے تیار کنے کو اے حضرت شاہ رکن الدین علیہ الرحمہ وردوان انہاں جے طرف مانوں ہر جمعہ تے ایڈے وڈے تعداد میں گلو چندھا مسئلو چھاہے دل میں تھوڑو غلط گمان تھی پیو اے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ وٹ ونی کرے کہیں ٹائم متے انہاں کھاہے شرعی مسئلو پچھا مسئلو سمجھو تھا؟ شاہ کرن دوسرم؟ شرعی مسئلو پچھا مسئلو کہڑو ایہو اس مسئلو سوچیں تو ماں انہاں کھاہنی کرے پچھا دوسرم تے وضوع میں گرڑی کرن اے نک میں پانی وی جھن جے کا سنت قرار دینی ویا انہ میں راز کہڑوا مصطفیٰ کریم جی کاب سنت جے کا آئے ہوا ضرور حکمت کھاں خالی نہ ہوں دیا جو سمیں سال گزری بیان انسانی عقل ترقی کرے سائنس جے مدد ساں کہ بھی جائے تے پہتوا پر یقین جانے ہو تا سمیں سال انکھاں بعد میں ہکہ ہکہ سنت جے مطان سائنس تحقی کرے آخر کار اڑا انہیں یہ مقصد تائیں پہچی ونے تھی تا مصطفیٰ جی یہ سنت آئے تا ضرور انہ میں ہر طرح جو فائد ہو ہکڑی ہکڑی سنت دے سال ان جا سال تحقیق کن تھا تلے تھی ونی انہوں نے خبر پیوے تہنے میں فائد ہو کرو رکھیا اللہ انیات قیامت تائیں انسانی عقل پہجے حساب ساں دولہ کندو رہے مصطفیٰ کریم جو علم فیض کھٹن جو آئی سبحان اللہ چکو محمد تو انہوں نے مولوی صاحبہ جو دے ماں حضرتِ رکنِ عالم کا ونی کرے پچھن دستہ انہ میں راز کہڑو آ سبحان اللہ گلڑی کرن سنت قرار دنی وئیہ فرض یعنائے پر یا سنت قرار دنی وئیہ نقمِ پانی وجہن سنت آئین میں راز کہڑو آ یہ دین ہیں جو خیال جو رات جو ستو پہ ہوئے خواب میں دسان پہ ہوتا حضرتِ شاہ رکن الدین عالم جی خدمت میں موجود آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھم تما انہیں جی خدمت میں انہیں جی دربار میں موجود آئے ہیں حضرتِ شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ تعالی کچھ دیر کا بعد میں حکم فرمائیو انہ جائے تے حلو آدو گئو پانموں کے حلو کھا رایا ہوں صبح جو جی امان ننڈرمہ اُتھیو آیا تا مہجِ باطمِ رات بارِ حلو جی چانشنیاں مٹھا سا موجود ہوئی حیرتِ مفیزی چھا مسل ہوا وہ ساگی لذت ہوا حلوے جی ساگیوں جو کھا دھم راتے انہ جو مزو آنیا وات میں موجود ہوئی پروری تے شیطان مکھے بھلائیو یو مڑے کو خیال ہوں دو متا کو شیطانی وسوسوں کو خواب ہو جئی ہیں شیطان علی کے تران رنگن میں اچھی کرے بھلائیں دو آئے توجہ آئے اچھ متے کرے جو سبحان اللہ سور دار لار نے جواب دیو تھا سائی جستو تھے اوہ حضرت بیر واض بہر سخی بیر واض بہر حبیب قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتیو انہیں یکے وری سبو جو شیطان برگلان شروع کیو یہ خواب اجایا سجایا یہ ایدائی رہدائن مو دل میں سوچو تک تھی سگے تو شیطان کہیں چکر میں اچھی کرے یو مکھے حلو کھرائے بھو ہو جے یہ خواب اجایا سجایا بھے اچھی سگن تھا پر ماہ ونی کرے انہیں خواہ سوال یہو ضرور کہا آخر کار جو وقت میں تیاری کرے انہیں جی خدمت میں ونی کرے پوتو آیا اللہ جے کامل ولی جی مو جے مطا جی جو نظر پییا موکے چوے تو تا او مولوی صاحب زہیر الدین بھلی کرے آئیں مرحبا ہو جے تو کہ چنگو چھو جو اچھی میں اساں کے پانتوں جو انتظار ہوئے ہو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی اتے پنجے پانے یہ تقریر کرنے شروع کیا انہیں یہ ٹائمت پانے فرمائیں تھا اللہ تعالی جی ذات ببرکات جا بانہو یہ کال توجہ ثابت ہو حضرت نوری حضوری رحمت اللہ تعالی فرمائیں تھا تعامت رسان چاہتی دعا پلیتی بگسم جی تھی دیا ہے اکڑی ظاہری جسمانی پلیتی ہوں دیا بیوری دل جی اندر جی پلیتی ہوں دیا سمجھو تھا؟ اکڑی جسمانی پلیتی تھی دیا بیوری دل جی اندر جی رب کریم پناہ ہمیں رکھے دل نہ کہہ جی بیمار تھی اللہ 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 دل جی بیماری ہوا اندر جی پلیتی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی فرمائیو تو بابا ظاہری جسم پلیت تھی دو آئے گھر واری سان صحبت کرنا سان ظاہر آئے صحبت مجامعہ تک ابھی تو ظاہری جسم پلیت تھی دو آئے انہ کھے پاکائی واری ملن دی آہے پانی سان چھاسا پانی جسم چھاسا پاک تھی دو پانی سان غسل کب ہو تو پاکائی ملی ملی پر حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی فرمائیو تو بابا جے کا انتر جی جے کا دل جی کا پلیتی تھی پوین پر اوہا ظاہری پانی سان پاک نہ تھی دیا اوہا واری گوڑھنوارے پانی سان پاک تھی دیا سبحان اللہ سبحان اللہ زور سان جو سبحان اللہ جے کا نہیں خدا جے خوف میں گوڑھا چند سمجھو تئیہ اسان جو یہو کو کمال کو نہیں گو رب کریم جی رحمت کو ہوتی آتا نہیں خدا جو خوف چھو سبحان اللہ اے رب کریم خی رجھائن گھرجے گوڑھا خدا جے خوف میں ضرور رہائیں دو کر اللہ کریم اج کے رازی کرنے داڑھا سولو میں عاشق فرمائیو رب رجھائن سولو آ آدھا رب رجھائن سولو آ پر پاندگچ یگل پائیں ادا میڑ نئی محبوب محمد پرورکے پر چائیں ادا کہ دو بکھنی خاتیاں ہی مافیوں دیدوی مالک سائیں مافیوں دیدوی مالک سائیں رب جی رحمت ودی آ آدھا رب جی رحمت ودی آہے کی نئم دولا ہی ادا میڑ نئی محبوب محمد پرورکے پر چائیں ادا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی ایہا گال کرے اونکہ بعد میں فرمائن تھا تا اے مہجی دربار میں بے ہنوارا ہو ہی اگال بے سمجھی چھلو تب پانی جے کو ظاہری جسم کے پاک کندو آ اوہ کہڑن سفت انتے ہو جے ایہا بے گال گدھی چھلو خراب پانی کڑے بے پاک کون کرے سکندو آ تو وہاں چمد آئے ہو آم چمنی ہوں دی آئے تا گند سا کرے بے گند دھوپندو نہ آئے جے کریں گندگی دھوئنی آئے تو نجے لائے صاف کا پاک شیانی آئے عبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا پیارا امتی ہو ہی سنو سبق مو جو زندگی بھر جے لائے بھائی رنواری خواہش بودی تھے جو اگلی التجاہ آئے کیر بھی توانتے حملو کرے تو کچھ بھی توان کے چوے تو انہ کے قطعی طرح ساں جواب میں گار یا گھٹود گالہ انہیوں مسلمان جو کم کونے کو یہ نہ تھے جو اگیو مانوں غلط جوے تو بھی جواب میں انہ کے غلط جویں خاموش رہ جی ونے نجے کرے تک گندکے صاف پانی سانسفہ گو آئے آئے حبیب کریم جا پیارا امتی ہو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی فرمائے بابا ایو پانی جے کو ظاہری پلی تی اکھے ظاہری جسمانی پلی تی اکھے دھون دو خبر ایتھا تا یو کہڑو پانی ہو جانا گھر جے ارز کیوں تا قبلہ بدھائیو پانا فرمائیو تا شریعت بدھائیو آہی تا ترن صفت انوارو پانی ہو جے صرفت انوارو پانی ہو جانا نمی پرے گھر جکڑی گال تا ہو جو رنگ جو صاف ہو جے چھا ہو جے پانی ہو جائے پانی ہو رنگ جو صاف ہو جو جے بی گال ایہ آہے تَزَائِقُو جَنَهِ وَاطَتِِ چَكْجَتَ خَبْرَ پَغِتَ ہی پانی آئے رنگ بی تا دسانسا خبر پہ جی نہیں پر جکرہیں کہیں کہ زاہری یہاں اکھنواری دولت نور جی نہ ملی آئے تو وہ چھا کرے چکھی دسندو تا ہی واقعی پانی آن وہ پانی کھا رہو ہو جائے مٹھو ہو جائے خبر پہ جی میں دی زبانہ تیرہی پانی پری صفت شریعت ایہاں مقرر گئیا تو وہ پانی جو کو پاک گندڑ آئے وہ نجی بوجے کا ہے وہاں بساف سمجھو تھا انہ میں بدبو نہ ہو جائے تدہ وہ پانی پاک گندو حضرت غوث 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 عالمین رحمت اللہ تعالی جو یہ شہزاد و شارق نے عالم رحمت اللہ تعالی تو فرمائے تبابائنن ترن صفت انتے جے کریں پانی ہوں دو اوہ پانی تدہ پاک گندو آنی ہے پانی ہے میجے سنتوں رکھیوں آئین وزوہ میں جے کو پانی سنتوں جے کے انہ میں آئین وات میں پانی وجنوں آئے یا نک میں پانی جنوں آئے یو انہ جے لائے شریعت سنت مقرر گئیا ہے تب پانی جے وات میں وجبو تو انہ جے زائد دیکھے بسنجانے وٹھو تہی پانیاں اے نک میں جے پانی وجبو تو انہ جے بھوئی جیب خبر پہ جیویں دی انہ جے کرے پانا فرمایاں ہوتا ہے بیشیوں جے کے آئین سے وضوہ میں سنت قرار دنی ہوئیں آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عوث بہا الدین زکریہ رحمت اللہ تعالی جو شہزاد حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی یقین جانے ہوتا علی کتری قرامت انہی شہزاد جو آئین علی کترن کے انہی علم فیض سا رنگیں چھڑیو آئے پانا ودا ودا خط لکھیا ہوں جے کے شاہ کار تصنیف جے کا آئے اکڑو کتاب آئے مجمع الاخیار انہ میں انہ جا خط مبارک جے کے آئین اوئے ذکر چھلا آئین اوئے محفوظ آئین خط آئین ملفوظات آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتیو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی اکڑے خط میں ڈاٹھی عجیب گا لکھیا جے کا خاص طرح سام بری دنجلہ سوچن سمجھن جی سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ جو کلہ سامت ہاں وطوری اکڑو نو مرض بیوتی بیوا بدھن رو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ چھوڑی یا نہ سہیں جو کلہ تحیید دوری اہدوا سو رب کریم شل رحم کرے ہر روز نئی پیکن تھی نظر اچھے کل جدید لذیذ عربی میں چمنیا تہر نئی شے مزے دار ہوں دیا سمجھو تھا نئی شے مزے دار ہوں دیا تہلے کرے کترائی اہدن کامل ولی انسان نسبت رکھن واراب اوچت و وری کو لسن تھا انہ جی یہ لسنو ہی کونے کو کتھا آئیو آہین جو پویتے بیک گراؤنڈ چھاہے بیکہ کال لسنی دیر آہی کانکو بسرگو مارگو چادر ڈھکیا چادر بودسو دخل کا کیا تھی مجھے بچا رہے سمان اللہ حضرت بیرغان 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 مزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیو تکامل ولی جو جیکو مریدان اوہو جیکنے پہجے مرشد کھان اوہو ارادتوارو تعلق چھنی کرے بھلے ہزاریں مرشد ونی بیعہ کرے پر کہیں پہ دردان انہ کے فیض کو نہ مل دو اوہو پان روز دھنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیو تک اوہو گندے آنے جو مسلہ اللہ 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 گندے آنے جو مسلہ جیکو آنوں خراب تھی چکو ہو جے انہ کے ہزاریں ککڑن جے ہٹھیا رکھو تنہیں بے انہما بچوں پیدا کو نہ تھی دو حضرت روز دھنی رضی اللہ تعالیٰ آنے فرمائیو جیکو کامل ولی سا جیکنے نسبت رکھن در ہوں دو اوہو بھلے ہزاریں در گھمی چے کتاب انہ کے فیض کو نہ ملن دو اہمباب پچھا دو تفاقات حضرت غوث العالمین کھا بدھی کا نسبت کہڑیا جے کہیں گے سبان اللہ وآلہ ماشاءاللہ انہ عظیم المرتبت شخصیت انسان یہ جو کہ خان کام ہوا ہیں جن برے صغیر کے فیض سا علم سا رنگے چلی حضرت غوث العالمین رضی اللہ تعال عنہ حضرت مخدوم صاحب سرور نوح رحمت اللہ تعال آلے جی دربار آہے حضرت روز دھنی خان کا شریف آہے یہ اوہے دربار آہیں جن لکھن بے فیزن کے انہ دل انتے زبان انتے لا الہ اللہ جے ذکر جوں تمہار لگائے شدی آہیں حضرت غوث العالمین جا مرید سنجھن جی گال آہے یہ انتے جے کو بھی چادر دھکے چربس دیر کہو انہ جے بٹھا لگی پہو پر نسبت کے قرح بے وسائر انہ کامل ولی سا نسبت آہے تو خدا جو قسم آہے تو تمہ جے مزار ما بے فیز میں سبحان اللہ سبحان اللہ نعر تکبیر مزار مزار بے فیز میں دیا یہ اہل سنت و جماعت جو عقید اللہ جا ولی زندہ ہون دائیں حضرت امام فخر الدین رضی رحمت اللہ تعالی شاہ کار تصنیف تصیر میں ذکر فرمائے ہوا حدیث مبارکہ نقل فرمائے کرے پانہ فرمائیں تھا اللہ انہ اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینقلون من دار ایلا دار اللہ جا ولی مرند آنہ پر ہوئے ہکڑے گھر رکھا بے گھر منتقل سو پانہ فرمائے ہوں حضرت خواجہ اب الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی جہیں جائے پیدا تھی رہو انہ سو سال اگمے انہ دنیا تے آئیو کون ہے خواجہ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی جو گزر تھی ہوا سو سال اگمے سلطان العارفین گزرے تو پانہ فرمائے تھا اللہ جی کامل ولی جی خوش بہتی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ پانہ فرمائے ہوں تہیو کامل ولی پیدا تھی دو سو سال اگمے زاہری علم بی اسا مزارت اسا کھا پڑھن دو باطنی فیض بی اسا بٹا حاصل گھن میرے تکبیر رسول اللہ مرح اقلابات مرح حضرت حضرت شارکن عالم نور حضرت رحمت اللہ تعالی فرمائے حضرت حضرت شارکن عالم نور حضرت اللہ تعالی فرمائی تھا ایہا گال اسا توان جی لائے کم جی آئے کرامتوں تا اللہ جی ولی انجو بے شمار آئین انگ نور آئین پر انجی نسبت کھا اسا کے چھا حاصل کرن گھر جی ما او حا گال کھوان جی خدمت میں عرض کیا تو جی کو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی پہنجے اکڑے خط مبارک میں لکھے آئے سندن خطوط مبارک جی کے بے آئین تصوف جو اکڑے بے بہا خزان آئین پہنجے اکڑے خط میں ذکر فرمائن تھا انسان جو جی کو جسم دعا سو بن نشین جی مجموع جو نال انسان دعا پہنجے فرمائن تھا اکڑی ظاہری صورت ہوں دیا انہ انسان چھویں دعا اے بیوری باطنی اندر جی صفت ہوں دیا انہ بنی ما ہکڑی شکھ انسان کون چھو پر اج ظاہری صورت کے بے انسان سڑبو آد صورت کے بے گڑے انسان سڑبو آد صورت بے ہوجے صورت منہ اندر جی جی کا صفت اے اللہ جی پناہ ہر صفت فہری پہنجی ہوں دیا درویش یعنی صفت اے ظالم یعنی صفت اے متقبرا غرور رکھے تو جب تو بس آؤ ہکڑو دنیا جہان میں مطبر گیا ہوا یہاں باقی سب اکیڑا مکڑا آئیں کوئی ہیں ہوجے یعنی صفت آئیں یہ سب اگالیوں صفت آئیں اہکڑو وری کو عالم زاہدہ نیکو کارا یہاں بس فت انسان رکھو صورت اکھے نہ چاہے بھوا گد اگل گد صفت اکھے بھے انسان چاہے بھوا پانے خط مبارک میں لکھیا ہوتا انہاں بنی شہن جے مجموع کے انسان جا بھوا پر یاد رکھو پانے فرمائن تھا یہ کو ظاہری جسم دنیا میں نظر چیتھو اساں تو انہاں کیسی گاریوں تھا انہاں ڈسوں تھا انہاں اندری صفت جے مطا نظر بیر کہیں جی دنیا میں کانہ ہوں دیا یاد انہاں اندری صفت کہ اللہ دسند یا اللہ جا صالح بانہ لسند آئیں صفت کہیں کہ نظر دیا اللہ کے یا اللہ جی صالح بانہ کے جن کے رب کریم یہاں طاقت عطا فرمائے وہ نسان سائیں سمجھیں دو آئے تو کترے پانی میں چو سبحان اللہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جا پیارا امتی حضرت شارق نے عالم رحمت اللہ تعالی نجائد حدیث مبارک ذکر فرمائی آئے لسوت حدیث مبارک میں موجود آئے اِنَّ اللہ لَا يَنظُرُ إِلَى سُوَرِكُم وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُم وَلَا يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُم وَنِيَّاتِكُم اَوْ کَمَ قَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانا فرمائی تھا اللہ تمہا جے صورت اُنڈے کون دسند آئے چھوٹا لے کترہ ایمان دائن جے زاہری دورت نماز میں بیٹھا دائن اندر میں وری پیاس تی دائت تا ونیا تا فلان جے گھر کے ونی کھا ٹرہ نا علی کترہ زاہری جسم میں بیا کم کدر دائن دل میں بیو خیال ہوں دو آئے پانا فرمائی تھا اللہ جے حبیب فرمائی تمہا جی ظاہری صورت اُن تے عمل اُن تے رب قریم جی نظر کان ہوں دیا پر اللہ تعالی تمہا جے نیت اُن دے تمہا جے دل اُن دے دسند متجدی وری بیش اُن ظاہر تھی جسم بی ظاہر تھی دو تج جی قاب جہ جی صفت ہوں دین کیا متجدی انہی کھے بھکنی صورت مل سب کچھ نظر ظاہر ہی دو یہ حضرت شاہ رکن عالم جو نصیحت آئین اسا انسانا جی سمجھن جی لائے تج اسا انہ گناہ کھا تو بہت آئی بی زاری حاصل کھے پاہ فرمائی تھا قیامت جی وری انہ صفت ان کے بزاہری شکل ملن جی کے مان عابد زاہد پرہز گار رہن انہ جی انہی صفت کھے سہنی صورت ملن سبحان اللہ چو پاہ فرمائی تھا تج لالچی مان ہوں دو رب جی پناہ پاہ فرمائی تھا جی کو لالچی مان ہوں دو سر کش ہوں دو تا انہ کھے وری خنزیر جی شکل ملن دی رب کریم پناہ ہمیں رکھے پاہ فرمائی تھا جی کو ظالم ہوں دو ظلم کندر ہوں دو دنیا جہان سا انہ کھے وری قیامت جی بگھڑ جی شکل ملن دی اللہ جی پناہ یہ صفت ان کے بھی شکل ملن دی پہنجے کرے پانہ فرمائی دا ہویا تو بہن کے ہو پہنجے انہ صفت ان کے ہٹے دنیا میں سینگ گار سوار جی کاب اندر میں پانہ فرمائی اللہ مدد خان سوائے ممکن ہوئی کانے کا جی رب کریم جو فضل اللہ مہربانی جی شامل حال ہو جی مانو انہ صفت ان خان جان چھڑائے نہ تو سکھے تہجے کرے کوشش پہنجے اندر میں جھاتی پائے پانہ فرمائی جدہ بمانوں کے پہنجہ اے بن نظر آیا سمجھے تا اللہ جی موسیٰ مدد تھی رہی واقعی تا اللہ کریم پہنے محبوب جی صدقے میں سب نیسان پہنے کرم فرمائی رب کریم شلع انن پاک باز حسن جی صدقے میں انن جی ان فرمان جی صورت میں سا کے سین وات تہلن جی توفیق اتا